نمشکار سواگت ہے آپ کا نیشنل خبر پر اس وقت میں ریویو کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی فلم جسے میں نے حال ہی میں دیکھا پرائیم کے اوپر اور یہ فلم میں دیکھنا تھی جو تو تھیٹر میں چاہتا تھا کنتو یہ فلم ریلیز نہیں کی تھیٹر میں وہاں پر جہاں پر میں رہتا ہوں تو اس وجہ سے میں دیکھنے سے ونچت رہ گیا میں عام طور پر اس طرح فلمیں دیکھنے کے لیے ٹرائیول بھی کر جاتا ہوں لیکن محول اس سمائے ایسا ہے کہ یہ یہاں سے بینگلور تک ٹرائیول کرنے کی حیمت نہیں ہوئی فلم ہے روبرٹ اور یہ فلم جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت ہی نایاب فلم ہے پہلے اس فلم کی جو سٹار کاسٹ ہے میں اس پر ایک نظر ڈال کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فلم میں کالاکار کون کون ہے فلم کو لیڈ کر رہے ہیں بطور ہیرو درشن اس فلم میں ان کے ساتھ ایک کو ہیرو کے رول میں ہے وینود پروہاکر بہا اچھا رول ہے ان کا بھی ویلین جو ہیں ان کی ایک لسٹ ہے لمبی چوڑی جس میں کی لیڈ کر رہے ہیں سب سے ٹاپ پہ جگ پتی بابو ہیں پی روی شنکر ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس میں آپ کو روی کشن بھی دکھائی دیں گے تو یہ تمام تین تین بڑے ویلینز اس فلم میں ان کے ورود کھڑے ہیں اور یہ الگ الگ فیز الگ الگ سٹیج میں ان کے سامنے بطور ویلین آتے ہیں کوئی کبھی ساتھی رہتا ہے کوئی کبھی ویلین رہتا ہے کہانی میں کافی موڑ ہیں جہاں تک سوال اٹھتا ہے ہیروینز کا تو اس میں جو ہے آشا بھٹ ہیروین ہیں نئی ابھی نیتری ہیں آپ انہیں ہندی میں بھی دیکھنے جا رہے ہیں جلدی ہی دوستانہ پارٹ ٹو میں کینٹو ابھی اس فلم میں بہت اچھا انہوں نے ابھی نہیں کیا ہے کچھ بڑے ہی پرانے کلاکار جو کی میرے خیال سے جن کا پردے پر آ جانا ہی اپنے آپ میں ایک سولیڈیارٹی ہوتی ہے کہ وہ کام اچھا کریں گے آپ کو نشنت رہتے ہیں جیسے چکنہ اس میں آپ کو دکھائی دیئے یا اس میں آپ کو عمیناش دکھائی دیئے منسٹر کے طور پر تو یہ تمام لوگ جو ہیں اس فلم میں آتے ہیں اور آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے آپ جب اس فلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندر سے ایک بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے حالانکہ میں یہ کہوں گا کہ اس فلم کا جو فرسٹ ہاف تھا جس میں انہیں ایک بہت ہی ڈوسائل سے ویکتی کے روپ میں دکھایا گیا ہے جو اپنے انگر کو چیک میں رکھتا ہے ایک بڑا ہی نون وائلنٹ قسم کا بیکتی ہے یہ جو دکھلایا گیا ہے اور وہ جو پرٹیکلر پیچرائزیشن کا طریقہ ہے میں یہ نہیں کہوں گا کردار ہی سہی لیکن جو پورا ماحول ایک جنریٹ ہوا ہے اس جگہ کا وہ جہاں پر کھک کا رول کر رہے ہیں وہ بہت حد تک یہ اجمانہ کے اس گھر کی یاد دلاتا ہے ممبئی کی جہاں وہ پہنچ جاتے ہیں بڑا ہی پویتر اور بڑا ہی ساتھک محول ہے وہاں پہ اسی پرکار کا پویتر اور ساتھک محول یہاں بھی گھر میں ہے اور بہت حد تک یہ یہ ایک سیمیلیارٹی جو ہے مجھے سٹرائک کر رہی تھی بیکز یہ اجمانہ میں کئی بار دیکھ چکا ہوں مجھے بڑی پسند آتی ہے فلم تو یہ مجھے سیمیلیارٹی سٹرائک کر رہی تھی وہاں پہ اس فلم کی اگر مجھ سے آپ پوچھیں کی ویکنس کیا ہے یہی بس مجھے ایک لگی کہ کہیں نہ کہیں اس میں یہ اجمانہ کا ایک ہلکا سا ایک کامن پوٹ دکھائی دیا مجھے لیکن اگر اس فلم کی سٹرینڈ سے کیا بات کریں سب سے پہلی سٹرینڈ ہے اس فلم کی درشن خود درشن کا پرفارمنس بیانڈ کمپیر ہے ایکشن سین ہو ایموشنل سین ہو چاہے وہ ایک کیا کہا جائے پتہ کے پتر کے ساتھ ایموشن ہو چاہے ایک جو تھوڑا بہت ہلکا سا نوک جھوک جیسا ریلیشن ہے آشرا بھٹ کے ساتھ there is no clear romance between درشن اور آشرا لیکن ایک جو undercurrent of romance ہے وہ بھی دیکھنے لائک ہے تو یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھئے گا تو آپ کو بڑا چھا لگے گا فلم کے ایکشن سین سیکنڈ پارٹ بہت ہی زیادہ امدہ آپ کو ایسے ایکشن سین کئی سالوں سے دیکھنے نہیں ملے ہیں درشن کے ساتھ سب سے خاص چیز کیا ہے کہ ایکشن کے ماملے میں وہ ٹکر دے سکتے ہیں اکشے اور اجے ان دونوں کے ٹکر کے ایکشن ہیرو ہیں یہ اور جس سٹائل سے وہ ایکشن کرتے ہیں خاص طور پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اتنے ڈیٹیل میں آپ کو لیکن ایک جیسے شوٹ تھا جہاں وہ کودتے ہیں اور ہٹ کرتے ہیں عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وائر سے جب آدمی لٹک کر کے ہٹ کرتا ہے تو جو گھٹنے کا مومنٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہی unnatural لگتا ہے لیکن ان کی جو کک کا ایک طریقہ تھا جو لاسٹ منٹ پر جو ایک جھٹکا پیر کا پڑتا ہے پرفیکٹ وہ وائر پہ وہ لٹکے ہوئے ہیں اس بات کو آپ کو سوچنے بھی نہیں دیتا ہے یہی کچھ ایک چیزیں ایسی ہیں درشن کی جو مزا آئے گا آپ کو دیکھ ایکشن سینز میں نے بتایا کہ بڑے ایمپورٹنٹ ہے اس فلم کے میوزک تھوڑا سا ویک ہے میرے حساب سے لیکن فلم کے پیس کے حساب سے دو گانے بہت اچھے نکل کر کے آئے ہیں ایک تو گانا جو ان کا تھا جس میں کی آپ نے دیکھا بابا بابا ریڈی کر کے جو گانا ہے وہ ایک جائے شری رام جو ہے وہ بھی ہے بڑا اچھا گانا جو دوست تھا کانو کر کے جو گانا ہے وہ بھی بڑا اچھا لگا مجھے کنٹو گانا اس سے بہتر ہو سکتا تھا فلم کا اگر اگلا پارک بولیں مجھے آپ جو کی اچھا تھا تو وہ تھے اس فلم کے ویلنز ہانا کہ روی کشن تھوڑے سے over the top تھے لیکن میرے خیال سے that is what was expected of him لیکن جگپتی بابو ایک دم میجرڈ پی روی شنکر میرے خیال سے بہت ہی منسing اور بہت ہی evil look کے ساتھ پوجات پی روی شنکر ہمیشہ ہی بہت اچھے لگتے ہیں جائے وہ کوئی بھی رول کرنے کبھی کبھی بھی انہیں ایک کومک ویلن جائے سے رول میں بھی دیکھتے ہیں یہاں پر بھی بہت حد تک کومک ویلن ہی تھے لیکن بڑا انٹریسٹنگ بڑا ہی مزیدار میرے خیال سے یہ پھورا سیکونس تھا فلم کی ڈیریکشن کے اگر آپ بات کریں گے مجھ سے تو میں بولوں گا کہ تانون سدھیر نے اپنے آپ کو پروو کر دیا ہے کہ وہ ایک ماس فلم دینے میں capable ہے اور ایک اچھی فلم دیکھ کر کے نکلے ہیں روبرٹ کے روپ میں آشا کرتا ہوں کی آگے بھی جو ہے وہ collaborate کریں گے درشن کے ساتھ بگر اس کی میرے خواہد درشن کو لے کر بڑی اچھی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے بات کریں فلم کے سنیمیٹو گرافی کی تو میں بولوں گا کہ صدھاکر راج کی سنیمیٹو گرافی اچھی ہے کیم پرکاش نے ایریٹو بڑا اچھا کیا ہے اس کو اور میوزک کا جہاں تک سوال اٹھتا ہے ارجن جاننیا کا میوزک میں نے اگر کہا کہ کچھ بیٹر ہو سکتا تھا لیکن دو تین گانے تو بہت ہی اچھے بن کے نکلے ہیں آشا بھٹ بہت پوزٹیو پوائنٹ ہے فلم کا حالانکہ میں مجھے یہی لگتا ہے عجیب سے چیز کہ ایک ایک ایکٹرس جو ہے جو رول کر رہی ہے ایک فورن ریٹرن کا وہ فورن سے فلائی کرتی ہے فلائی کرتی ہے منی سکرٹ میں عام طور پر کوئی بھی وقتی فلائی کرتے سمیں منی سکرٹ پہن کر اس طرح سے فلائی نہیں کرتا ہے لمبے دسٹنس میں پریتن یہ کرتا ہے کہ سویٹ سپہن لے جینز پہن لے زیادہ کمفرٹیبل ڈریسز پہننا زیادہ آرامدائک رہتا ہے تو یہ ایک چیز میں رکھان سے انیسیسری ہے درشن کی فلم میں ہیروینوں سے کپڑے اتارنا بہت ضروری نہیں ہوتا بگر جنتا صرف درشن کو دیکھ کر کے کافی خوش رہتی ہے آپ اس فلم کو اگر دیکھ چکے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کو فلم لگی کیسی اور ایک اور بنتی ہے اگر آپ نے چینل ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو ضرور کر لیجئے میں پورے ہندوستان برش کی تمام اچھی فلموں کے ریویوز اور ان کے بارے میں خبریں لے کر کہتا رہتا ہوں جو ڈر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور اور چینل سبسکرائب کرنا قطعی مت بھولی گا دھانے بات